ورنہ ہے یہ مچھر کا پر اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹے جللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نہ تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بیش دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام تھے یا حیسیٰ علیہ السلام تو اس بچے نے اپنی ماں کو کہا گھبرانے ہی تو حق پر ہے تو وہ بھی گئی اور وہ شہید ہو گئے سارے کے سارے اب آپ کے سوال کا جواب جو اتنی بڑی کہانی کے بعد آ رہا ہے وہ ہے سارے مسلمان فوت ہو گئے سارے مسلمان شہید ہو گئے سلطنت دکیانوس کی قائم رہی دشمن جو اس کے دشمن تھے مسلمان جن کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے مال بھی ختم دولت بھی ختم رتبہ بھی ختم زندگیاں بھی چلی گئیں اولادے بھی جل گئیں زندگی کا عیش ہی ختم ہو گیا موت آگئی جوانیوں میں لوگ مر گئے تو آج کے آپ کے سوال کے مطابق کہ کیا جو لوگ دنیا میں کام نہیں بنا سکے نام نہیں بنا سکے پیسہ نہیں بنا سکے رتبہ نہیں بنا سکے مقام نہیں بنا سکے کیا وہ ناکامیاب ہیں اللہ نے یہاں پر پوری قوم جھلس کے جل گئی اور شہید ہو گئی تو تب یہ الفاظ بولے ذالک الفوض القبیر ذالک الفوض القبیر it is just not a success indeed it's a great success کیونکہ ان کے جسم یہ جسمانی دنیا جل گئی مگر ان کا نظریہ عمر ہو گیا ان کا نظریہ زندہ رہ گیا تو اگر آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کی سوچ زندہ رہ جائے آپ کا عقیدہ کامپرومائز نہ ہو آپ کا منحج کامپرومائز نہ ہو اور جسم اور یہ دنیا چھن جاتی ہے اللہ اس فیزیلوجیکل سٹیٹ کی نہ اٹینڈمنٹ ہونے کو بھی ذالک الفوض القبیر نکتہ یہ ہے کہ اگر بہت نام بنایا مقام بنایا پیسہ بنایا شورت آئی دولت آئی بچے آئے سوشل کانٹیکس آئے تعلقات آئے پاور آئی مگر رب نہیں تھا تو یہ خسارہ ہے اور اگر پیسہ ہے دولت ہے نام ہے شورت ہے طاقت ہے سرسوخ ہے بستتن فی العلمی بل جسمی کے تحت یہ بھی زبردست چیز ہے کہ دین بھی ہے اور دنیا کے اوپر بھی اس کو عبور ہے اور یہ بھی کامیابی ہے کہ دین بھی راسخ ہے اور دنیا بھی اس کی سٹرونگ ہے اب دنیا نہیں ہے اور ناکامیابی لوگوں کے مطابق کئی جاری ہے لیکن دنیا کے اندر زیادہ نہیں بنا سکا کوشش کے باوجود نہیں بنا سکا مگر اس کے دین کے پرنسپلز آج بھی کھڑے ہیں جیسے تھے ذالک الفوض القبیر اور چوتھی کیٹگری وہ ہے جو اپنی ہڑ درمی کی وجہ سے لیزینس کی وجہ سے پروکیسٹینیشن کی وجہ سے اور کاہلی کی وجہ سے اور سستی کی وجہ سے نہ آخرت بنا سکا اور نہ دنیا بنا سکا اسے تو ہم مضمون کہیں گے نا کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں بات ذرا لمبی ہو گئی ہے نہیں نہیں کہ تین ماشرلہ ماشرلہ لوگ کہہ رہے ہیں اٹھایا لوگوں کو بھی فائدہ دی دوسرا وہ ہے پانی اندر تو ابزورب کر کے اندر کی دنیا کو نہیں کچھ فائدہ دیتا ہے لیکن اوپر جمع کر لیتا ہے اوپر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اس کے بھی تو کچھ نہ کچھ بینیفیٹس ہیں بگر تیسرا ہے علقیان لا یمسق inaccurate ولا یمد lu نہ خود کو کچھ فائدہ دیا نہ مخلوق کو کچھ فائدہ نہ خود کے لیے پرڈکٹیو برا نہ کسی اور کے لیے پرڈکٹیو برا نہ خود کے لیے ریمائنڈر بن سکا نہ لوگوں کے لیے ریمائنڈر بن سکا نہ خود کے لیے جنت کما سکا نہ لوگوں کو جنت کما کے لیے سکا یہ تو بالکل ہی نکارہ ترین چیز ہوگی کہ جو نہ سپریچوالیٹی میں نہ روحانیت میں کچھ بنا سکا اور نہ جسمانیت کے اندر کچھ بنا سکا کیونکہ اگر روحانیت کے ہوتے بھی پوری دنیا اگزرٹ کرنے کے بعد اگر اس کے نصیب میں نہیں ہے تو بلکہ یہ تو عالی ترین درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روحانیت کو قائم رکھا نہیں بن سکا نہیں بن سکا قدر اللہم آشاء لیکن اگر دونوں ملے ہیں اور دونوں کو اس نے بیلنس کرنا امتیان اس کا زیادہ ہے اور دنیا پر بھی عبور سٹرونگ اس کا امتیان زیادہ سخت ہے اور اس کا بھی امتیان بہت سخت ہے جس کے پاس نہیں تو کسی بھی چیز کو ناکام یا بھی نہیں کہیں گے ایز لانگ ایز آخرت اور اللہ اور دین کا کانسپ ریوائیوڈ ہے اس کے لئے لیکن لا الہ الا اللہ کامپرومائزڈ ہے دین کا علم بالکل نہیں ہے جہت کے اندر اسلام کے لئے کوئی محنت کا تقاضی نہیں ہے اور کوئی کانسپٹ نہیں ہے اور قرآن حدیث سے کوئی تمسک نہیں ہے اسلام کو ریوائیو کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے اس کو مائنس کر کے اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نام کمانا ہے شورت کمانا ہے دولت کمانا ہے تو اقارڈنگ ٹو دلو آف ڈیمنیشنگ مارجنل یوٹیلٹی جو ہم دس سال پہلے پڑھاتے تھے ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے اور اس لئے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے ڈیبریشن اور سیوسائیڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے کیونکہ تلزز بن نفس جو ہے نا وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلزز جو حاصل ہوتا ہے جو لذت حاصل ہوتی ہے کوئی دنیا دے نہیں سکتی تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی ایونچولی اندر سے آپ کو وہ ٹوٹاوہ شخصی ملے گا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے نا خصول نہ ہونا یہ نا کامی ہیں یہ غلط ہے لیکن اگر کوئی شخص امدن جان بوچ کے اس کا تارے کے دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو اس کی فیملی کو اور دین کو بھی اور پھر ترک کرتا ہے تو اس پہ تو سوال اٹھے گا اور اگر اس کا تقوی اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے آگئے کانسٹنٹ نوپل سے لے کے پوچگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیہ تک سلطنتے انہوں نے ایسے نہیں قابل حاصل کی وہ گئے آگئے لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے کیونکہ انہوں نے بڑا سکٹ ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا اس لئے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ نراض تو نہیں کیونکہ چیک ان بیلنس ٹام تھا ورنہ ہے یہ مچھر کا پر اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نہ تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ ببل کے بدلے نہیں سوری ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پانی کا گھونٹنا دیتا ایک شربہ تم انمایا ایک پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ جب چاہتا لیکن یہ دار الجزا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے اینڈ میں اس کے ساتھ منیشٹک بن کے کٹنا بھی امتحان نہیں ہے اور اس کے عبد الدرم اور عبد الدنار بننا درم اور دنار کا عابد بن کے عبادت کرنا بھی دین نہیں ہے لیکن اسے کونکر نہیں کرنا بھی دین نہیں ہے